سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم معزز طلبہ اکرام آج ہم آپ کی خدمت میں القرآت الرشیدہ حصہ اول کا سبق نمبر تیرہ پیش کر رہے ہیں سبق نمبر تیرہ ہے السبیو والفیل بچے اور ہاتھی کا یہ واقعہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے تو سب سے پہلے عبارت کو پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر الفاظ کی وضاحت کی جائے گی اور پھر ترجمہ پیش کریں گے دیکھئے سبیو منہ ہوتا ہے بچہ اور جمع آتی ہے سبیان اور سبیتن اور فیل معنی ہوتا ہے ہاتھی جمع آتی ہے اس کی افیال اور فیلتن اب اس کے بعد بیان کرتے ہیں کانا ولدن کانا کا جو اسم ہے وہ ولدن ہے جو مرفوع ہے اور یہ جملہ فیل فائل مفعول اور ذرف لغز سے مل کر پھر کانا کی خبر واقع ہے نظر ینظر مطلب ہوتا ہے دیکھنا فیل مزارے ہے سیغہ واحد مذکر غائب ہے اس کے اندر ہوا ضمیر فائل ہے جو راجے ہے ولد کی طرف الفیل منہ ہاتھی اور فی من میں حدیقت الحیوان حدیقت الحیوان کا مطلب ہوتا ہے چڑیا گھر تو کانا ولدن ینظر الفیل فی حدیقت الحیوان ایک لڑکا چڑیا گھر میں ہاتھی کو دیکھ رہاتا کانا ولدن لڑکا چڑیا گھر میں ہاتھی کو دیکھ رہاتا اب یہ ینظر کا مفعول واقع ہے مفعول بھی فیل ہے اور مفعول بھی منصوب ہوتا ہے اس لیے یہاں پر منصوب ہے فیل اور ینظر یہ فیل مزارے ہو گیا اور فی حرف جر ہو گیا حدیقت الحیوان یہ مرکب اضافی ہو کر مجرور جار مجرور سے مل کر ذرف لغ ہوگا ینظر فیل کا اور آپ کو بتا چکے ہیں کہ ذرف لغو اس وقت بنتا ہے جب جار مجرور کا متعلق عبارت میں موجود ہو اور متعلق فیل یا شبے فیل ہوتا ہے تو یہاں متعلق فیل ینظر موجود ہے اس لیے ذرف لغو بنے گا پھر آگے بیان کرتے ہیں اچھا یہ کانا افعال ناقصہ میں تھا اور افعال ناقصہ سترہ ہیں یہ افعال جملہ اسمیاں پر داخل ہوتے ہیں مبتدہ کو رفع کرتے ہیں اور خبر کو نصب کرتے ہیں اب ان کے استعمال کے ایک تفصیل ہے جو آپ قوائد النوح یا نصاب النوح میں پڑھ سکتے ہیں فَمَدَّ يَدَهُ إِلَيْهِ بِتُفَاحَتِن اب یہاں پر فَعَتِفَا ہے اور مَدَّ يَمُدُّ نَسَرَ يَنْسُرُو سے ہے دراز کرنے کے معنی میں فَمَدَّ يَدَهُ ید یہ ہاتھ کے معنی میں آتا ہے جمع اس کی عیدی آتی ہے مَدَّ یہ مضافع سلاسی ہے بابِ نَسَرَ يَنْسُرُو سے ہے اور مَدَّ اصل میں مَدَدَا تھا تو دو حرف ایک جنس کے جب ایک کلمے میں جمع ہوئے پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیا تو مَدَّا ہو گیا فَمَدَّ يَدَهُ إِلَيْهِ بِتُفَاحَتِن تُفَاح مَنے ہوتا ہے سیب اور جمعاتی تُفَاحات تو تُفَاحَتُن کی اس کی جمع آئے گی تُفَاحات جمع مَنَّسَ سَالِم فَمَدَّ يَدَهُ إِلَيْهِ مَدَّا إِلَا مَنے ہوتا ہے کسی کی طرف دراز کرنا پہ تُفَاحَتِن ایک سیب کے ساتھ بَا مَنِ سَاتھ اور بَا بہت سارے معانی کے لیے آتا ہے الساق وغیرہ کے لیے آتا ہے فَمَدَّ يَدَهُ إِلَيْهِ بِتُفَاحَتِن تو لڑکے نے اپنے ہاتھ کو اس کی طرف سیب کے ساتھ دراز کیا اس کی طرف ہاتھ بڑھایا یہ معنی میں کر سکتے ہیں تو لڑکے نے ہاتھی کے طرف سیب کے ساتھ اپنا ہاتھ بڑھایا تو ید مضاف ہے ہاں ضمیر اس کا مضافلے ہے اور چونکہ ضمیر ہے تو لفظاً مجرور نہیں ہے لیکن محلن ہے مجرور واقع ہے اب کہتے ہیں مدہ کے اندر ہوا ضمیر اس کا فائل ہو گئی اور علیہ اس کا ضرف اللہ اول ہو گئی بِتُفَاحَتِن ضرف اللہ ثانی وَلَمَّا هَمَّا لْفِیلُ اَنْ يَأْخُزَهَا لَمَّا یہ حروف نافیہ میں سے نہیں ہے یعنی لَمَّا جو حرف جازم میں سے ہے حروف جازمہ جو پانچ ہیں لَمْ لَمَّا لَا مِعْمْرَ لَا اِنَحِنِ شَرْتِيَا اس میں سے نہیں ہے وہ لَمَّا جو فیلِ مزارے پر داخل ہو کر اس کو جزم کرتا ہے اور وقتِ تکلم تک کی نفی ہوتی ہے اس میں لَمَّا يَفْعَلْ اس نے اب تک نہیں کیا لیکن یہ لَمَّا حرفِ شرط کے طور پر ہے وَلَمَّا هَمَّا لْفِیلُ اَنْ يَأْخُزَهَا اور جب ہاتھی نے اسے لینے کا قصد و ارادہ کیا تو ہمَّا يَهُمُّ بَابِ نَسَرَا يَنْسُرُّ سے ہے قصد کرنا ارادہ کرنا تو ہمَّا یہ اصل میں حمامہ تھا مدہ کا قائدہ جاری ہوا اس میں اور ایک میم کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیا ہمَّا ہو گیا مزافِ سُلَاسِی ہے وَلَمَّا هَمَّا لْفِیلُ اَنْ يَأْخُزَهَا اور جب ہاتھی نے اسے لینے کا ارادہ کیا تو اَنْ یہ مزدریہ ہے جو فیل مزارے پر داخل ہو کر اس کو نصف دے رہا يَا خُزُو کو اَخَذَا يَا خُزُو یہ نَسَرَا يَنْسُرُ سے آتا ہے مَحْمُزُ الْفَا ہے اور اَنْ کی بنیاد پر یہ منصوب ہے اور پھر یہ بتاویل مفرد ہو کر مفعول واقع ہوگا ہمَّا کا اور فیلو اس کا فائل ہے اور فائل کیا ہوتا ہے مرفو ہوتا ہے فائل کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ فائل ہر وہ اسم ہے جس سے پہلے کوئی یا فیل یا شبے فیل ہو اس طور پر کہ وہ فیل یا شبے فیل اس کے ساتھ قائم ہو اس پر واقع نہ ہو قَبَذَا سَبِيُّ يَدَهُو قَبَذَا مطلب ہوتا ہے سمیٹ لینا سکیڑ لینا سمیٹ لینے کے معنی میں قَبَذَا يَقْبِزُو دَرَبَا يَدْرِبُو سے ہے ہفت اقسام میں صحیح ہے تو قَبَذَا سَبِيُّ يَدَهُ تو جب ہاتھی نے اس سیب کو لینے کا ارادہ کیا تو بچے نے اپنے ہاتھ کو سمیٹ لیا قَبَذَا سَبِيُّ يَدَهُ تو بچے نے اپنے ہاتھ کو سمیٹ لیا حَتَّى لَا يَسِلَ الْفِیلُ الَتْتُفَاحَةِ حَتَّى سمیٹ لیا تاکہ یہاں تک کہ ہاتھی اس ہاتھی سیب تک نہ پہنچ سکے سمیٹ لیا تاکہ ہاتھی سیب تک نہ پہنچے تو حَتَّى کا دخول لا يَسِل فیل پر داخل ہوا ہے اور حَتَّى کے بعد انمقدر ہونے کی بنیاد پر یہ فیلِ مُزَارِهِ لا يَسِلُو کیا ہے؟ منصوب ہے اور فیلِ مُزَارِهِ منفی معروف ہے وَسَلَا يَسِلُو دورابا يَذْرِبُو سے آئیے اور یہ ہفت اقسام میں مثالِ وَاوِی ہے اور اس کا مادہ ہے وَاو سَعَدْ لَام اور يَسِلُو اصل میں يَوْسِلُو تھا یہ یعیدو کا قائدہ اس میں جاری ہوا اور جس طرح یعیدو تھا اصل میں ہر وہ وَاو جو علامتِ مَزَارِ مفتوحہ اور کسرے کے درمیان واقع ہو تو ایسی صورت میں وہ وَاو گِر جاتا ہے تو يَسِلُو میں وَاو گِر گیا اب منصوب ہو گیا ہے حتیٰ کے بعد مقدر کی وجہ سے اور فیلُو اس کا فائل اِلَا تُفَاعِ اس کا ذر فِلَا گئے تاکہ ہاتھی جو ہے سیب تک نہ پہنچ سکے سُمَّ عَادَ وَمَدَّ يَدَهُ بِالتُفَاحَتِ مَرَّتًا سَانِيًا سُمَّ عَادَ فِرْو لَوْتَا بچے نے اپنے ہاتھ کو کھیچ لیا اور پھر وہ لوٹا عَادَ يَعُودُ لوٹنا واپس ہونے کے معنی میں ہوتا ہے تو عَادَ اصل میں عَوَادَ تھا وَاو متحرِق مَاقَل مفتوح وَاو کو علف سے وَدل دیا اور عَوَد مَادَّ اس کا اجوافِ وَاوی ہے عَادَ پھر وہ بچہ لوٹا اور وَمَدَّ يَدَهُ بِالتُفَاحَتِ مَرَّتًا سَانِيًا اور اپنے ہاتھ کو سیب کے ساتھ دوسری مرتبہ آگے بڑھایا اور سیب کے ساتھ اپنے ہاتھ کو دوسری مرتبہ آگے بڑھایا تو یہ مرتن ثانیہ یہ کیوں ہے اس کا مفہول مطلق بن جائے گا مرتن ثانیہ مددہ کا دوسری مرتبہ اب کہتے ہیں وَا عَمِلَ كَمَا عَمِلَ اَوَّلَ مَرَّتٍ اور اس نے ویسے ہی کیا جیسے کہ اس نے پہلی مرتبہ کیا تھا وَا عَمِلَ اَوَّلَ اَوَّلَ مَرَّتٍ جس طرح سے اس نے پہلی مرتبہ کیا تھا کاف یہ برائے تشبیح ہے اور حرف جر کے طور پر ہے مَا مَحِلًا مجرور ہوتا ہے تو جس طرح سے اس نے پہلی مرتبہ کیا تھا اور عَمِلَ اَوْلَ اَوْلَ اَوَّلَ 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 مَرَّتٍ یہ مدافلے سے مل کر اس کا مفہول واقع ہے اب یہ قائم مقام اس کو مفہول مطلق بان لیجئے اول مرات کو اور اس نے اسی طرح کیا کما جس طرح سے اس نے پہلی مرتبہ کیا تھا اب یہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مَا یہ اس میں موصول ہے اور عَمِلَ اَوْلَ اَوَّلَ 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 اَوْلَ اَوَّلَ اَوْلَ 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 تِن پورا جملہ ہو کر صلح پھر موصول صلح اس سے مل کر مجرور ہو جائے گا فَغَزِبَ الْفِيْلُ تو ہاتھی غصہ ہو گیا میں یہ صحیح ہے فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب ہیں اور عرفیلو اس کا فائل ہے اور فائل جب اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے اس لئے غزیبہ فعل واحد استعمال ہوا ولیکنہو سبارہ علی السبی اب لیکنہ یہ ادراب کے لئے آتا ہے ما قبل میں سے کسی چیز کے وہم کو دور کرنے کے لئے یعنی جو ہاتھی جو ہے وہ غصہ ہو گیا حروف مشبہ بالفعل میں سے لیکنہ اور ہو ذمیر یہ منسو متصل اس کا اسم ہے اور سبرعالی السبی اس کا پورا جملہ ہو کر خبر ہے لیکن اس نے بچے پر سبر کیا سبارہ یا سبیرو دورابہ یا دربو سے سبر کرنا ہفت اقسام میں صحیح ہے اور اس کا اسم جو ہے یہ ذمیر ہے اور خبر یہ سبرعالی السبی یہ ہے تو لیکن نو آلہ السب اور آلہ السبی لیکن اس تک کے ہاتھی اس سے بے خبر ہو گیا سہا کے اندر ہوا ذمیر الفیل وَمَدَّا خُرْتُومَهُ خُرْتُوم مانے ہوتا ہے سونڈ جمعاتی اس کی خراتیم اور ہاتھی اس سے غافل ہو گیا بے خبر ہو گیا وَمَدَّا خُرْتُومَهُ اور اپنے سونڈ کو آگے بڑھایا خُرْتُوم اس کا مفولے بھی ہی واقع ہے وَخَتِفَةَ تَرْبُوشَهُ اب تربوش بولتے ہیں ترکی جو ٹوپی تھی بچے کی اس کو بولیں گے تربوش جمعاتی اس کی ترابیش جمع منتحل جمع وَخَتِفَةَ تَرْبُوشَهُ اور خطیفہ مطلب ہوتا ہے اچک لینا اور کسی چیز کو حاصل کر لینا اور اپنے سونڈ کو اس نے آگے بڑھایا اور اس کی ترکی ٹوپی کو اچک لیا بچے کی جو ٹوپی لگائے ہوئے تھا اس ترکی ٹوپی کو اچک لیا اور کیا ہے اپنے سونڈ سے پکڑ لیا خطیفہ یسامیہ یسماو سے ہے ہفتخصام میں صحیح ہے اور تربوش اس کا مفول واقع ہے فَزَعَقَ الْوَلَدُو زَعَقَ يَزَعَقُ بابِ فَتَحَ يَفْتَحُ سے ہے چیخ نہ چلانے کے معنی میں اور بابِ فَتَحَ سے ہر وہ کلمہ صحیح جو بابِ فَتَحَ سے آئے اس کے عین یا لام کلمہ کی جگہ حرفِ حلقی ہوتا ہے لہذا یہاں پر اس کے عین کلمہ کی جگہ حرفِ حلقی عین ہے فَزَعَقَ الْوَلَدُو تو بچہ چیخا وَبَقَا اور رویا تو زَعَقَا یہ صحیح ہے اور بکہ رونے کے معنی میں بکہ یبکی بکان دورابہ یدریبو سے ہے اور یہ بکہ اصل میں بکایا تھا یا متحرک ماغل مفتو یا قَالَقَ قَائدہ جاری ہوا اور ناقِس سے ہی آئی ہے فَمَدَّلْ فِیلُ خُرْتُومَهُ بِتْتَرْبُوش تو اب ہاتھی نے تربوش ترکی ٹوپی کے ساتھ اپنے سونڈ کو آگے بڑھایا جس طرح بچہ کر رہا تھا اس کے ساتھ اسی طرح ہاتھی نے اس کی ٹوپی لے کر اپنے سونڈ کو آگے بڑھایا فَمَدَّلْ فِیلُ خُرْتُومَهُ بِتْتَرْبُوشِ تو ہاتھی نے اپنے سونڈ کو ترکی ٹوپی کے ساتھ آگے بڑھایا اب یہ خُرْتُومَهُ اس کا مفہول واقع ہے اور بِتْتَرْبُوش یہ اس کا ذرفِ لغو واقع ہے جس طرح وہاں سے تھا کہ ہاتھی نے اسے لینے کا ارادہ کیا ایسے یہاں پر ہے اور جب لڑکے نے اسے لینے کا ارادہ کیا ہو زمیر کا مرجے جو ہے وہ تربوش ہے ترکی ٹوپی ہمہ کے پہلے بارے میں پہلے بتا چکے وَلَمَّا حَمَّ الْوَلَدُ عَنْ يَأْخُزَهُ اور جب لڑکے نے اس ترکی ٹوپی کو لینے کا ارادہ کیا قَبَزَا خُرْتُومَهُ قَبَزَا سمیٹ لیا خُرْتُومَهُ اپنے سونڈ کو ہوا زمیر کا جو ہے وہ فائل الفیل ہے قَبَزَا خُرْتُومَهُ تو ہاتھی نے اپنے سونڈ کو سمیٹ لیا وَعَمِلَ مَعَهُ قَمَا عَمِلَا حُوَا مَعَلْفِيل عَمِلَا آئِ الْفِيل اور ہاتھی نے مَعَهُ اس کے ساتھ ویسے ہی کیا قَمَا عَمِلَا حُوَا مَعَلْفِيل جیسے کہ اس نے ہاتھی کے ساتھ کیا تھا جس طرح سے بچے نے ہاتھی کو سیب دکھا کر ہاتھ کو کھیچ لیا تھا ایسے ہی ہاتھی نے اس کی ترکی ٹوپی کو سونڈ میں لے کر دراز کیا اور جب بچے نے لینے چاہا تو ہاتھی نے اپنے سونڈ کو کھیچ لیا وَعَمِلَ مَعَهُ كَمَا اور ہاتھی نے اس کے ساتھ ایسے ہی کیا جیسے کہ اس نے ہاتھی کے ساتھ کیا تھا فَذَهِكَ النَّاسُ كَثِيرًا مِّنْهُم ذَهِكَ سَمِعَ يَسْمَعُ سے ہے اور فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب ہے فَعَتِفَا ہے النَّاسُ زَهِكَ کا یہ فائل ہے اور کثیراً یہ مفہول مطلق ہے یہ صفت ہے اس کا محصوف محضوف ہوگا گویا کہ عبارت ہوگی فَذَهِكَ النَّاسُ زَهِكًا كَثِيرًا مِّنْهُ فَذَهِكَ النَّاسُ كَثِيرًا مِّنْهُ تو لوگ اس سے بہت زیادہ ہسے کہ ہاتھی نے اسی طرح سے بدلہ لے لیا جیسے بچہ کر رہا تھا وَبَكَلْ وَلَدُ عَلَىٰ زَعَائِ تَرْبُوشِهِ زَعَا يَضِيعُ دورابا يَضْرِبُو سے ہے اور زَعَا سلمِ زَعَا تھا یا متحرک مَاقَ الْمُفْتُو یا قول اس سے بدل دیا ہے تو اب زَعَجْوَفِي آئی ہے اسی سے مزدر ہے یہ زَعَا بَكَا يَبْكِ دورابا يَضْرِبُو سے ہے تو بَكَا يَا تھا یا متحرک مَاقَ الْمُفْتُو یا قول اس سے بدل دیا ہے اسی طرح یبکی اسر میں یبکیو تھا تو بَكَا ناقِسِ يَا ہی ہے وَبَكَلْ وَلَدُ عَلَىٰ زَعَائِ تَرْبُوشِ زَعَا فَوْتْ ہونے پر تو لڑکا اپنی ترکی ٹوپی کے زائے ہونے پر فوت ہونے پر رویا وَعَلِمَا اور اس نے یہ جان لیا کہ اَنَّ الَّذِي يَفْعَلُ الشَّرَّ يَلْقَ الشَّرَّ اور اس نے یہ جان لیا عَلِمَا سَمِيَا يَسْمَو سے اور اَنَّ الَّذِي اور اس نے یہ جان لیا کہ جو يَفْعَلُ الشَّرَّ شر مطلب ہوتا ہے برائی بدی جمع شرور آتی ہے اور اس نے یہ جان لیا کہ جو شخص برائی کرتا ہے يَلْقَ الشَّرَّ تو وہ برائی پاتا ہے لَقِيَا يَلْقَ سَمِيَا يَسْمَو کے معنی سے ہے ملاقات کرنا پانے کے معنی میں تو يَلْقَ تو اس نے یہ جان لیا کہ جو شخص يَفْعَلُ الشَّرَّ برائی کرتا ہے يَلْقَ الشَّرَّ تو وہ برائی حاصل کرتا ہے اب یہ علیمہ کے بعد جو آنے والا ہے وہ انہا آتا ہے وَعَلَمُواْ أَنَّ اللَّهُ علم یا اس کے مشتقات کے بعد انہا آتا ہے اور اس کا یہ مل کر کے مفعول بنے گا بتاویلِ مفرد ہو کر علیمہ کا اَنَّا حَرْمُشَبَّهِ بِالْفِعَلُوْغَا الَّذِي اس میں موصول ہوگا اور الَّذِي اس میں موصول مذکر کے لیے آتا ہے الَّتِي مُنَّس کے لیے آتا ہے اور اس میں موصولات جو ہیں وَالَّذِي الَّذَانِ الَّتَيْنِ الَّتِي اللَّوَاتِي مَا مَن یہ اس میں موصولات ہیں اور اس نے جان لیا کہ وہ جو برائی کرتا ہے وہ برائی پاتا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق القراط الرشیدہ حصہ اول کا جس کو ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ پیش کیا السبی والفعیل کا آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں اور ہمارے چینل مفتی گلید مصباحی درسن ادامی کو سبسکرائب کریں دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ سوام میں شریک ہو جائیں جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم جزاکم اللہ خیرہ دوسرے بھی آپ شکورا